بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کرونا کیا بچوں میں بھی ہوتا ہے جی ہاں کرونا بچوں میں بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کہ کرونا کی جو کیفیت ہے جو کرونا کی شدت ہے وہ بچوں میں بہت ہی کم ہوتی ہے بڑوں کے مقابلے میں اور ان بچوں کو جن کو میزلز کے اور جن کو جو ہے وہ وائرل انجکشن لگ چکے ہیں فلو کے ویکسین ان کی ہو چکی ہے تو ان میں بھی کافی کمی پائی چاہتی ہے لیکن بچوں میں یہ موجود بھی ہے اور بہت ایک پرشنٹ کے قریب بچوں میں یہ کبھی سیریس بھی دیکھنے میں آ رہا ہے بچوں میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ درہا مختلف ہوتی ہیں بچہ بار بار بخار آن آف دیکھیں کہ اگر بچہ بخار ہو رہا ہے اس کو لو ٹیمپریچر بھی ہو رہا ہے تو ذرا دھیان رکھئے بہت بڑی چیز کی وہ ڈیزی نیس تو نہیں ہو رہا وہ سو تو بہت نہیں رہا ہے وہ سوز تو نہیں ہو رہا بیلی کی پاس جو ناف کے پاس ہے وہاں اس کو درد تو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ تھوڑا سا بخار اور وومٹنگ ڈائریا بچوں کو عام طور پر دانت نکلتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی کنڈیشنز بھی ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہوشیار رہی ہے کہ اگر وہ ہم نے کنٹرول کر لیا تین دن دوہ میں جو نورمل دوہ وہ دی جاتی تھی پہلے اس کو یا اگر اس کو بار بار اس طرح ہو رہا ہے کہ ڈائریا ہو رہا ہے وومٹنگ ہو رہی ہے کھانا نہیں کھا رہا بچہ سست ہو رہا ہے پیٹ میں درد بتا رہا ہے سر میں درد بتا رہا ہے بچے بھی سر میں درد بتاتے ہیں سر میں درد بتا رہا ہے ہوں کنڈیشن ہو رہا ہے تھوڑا سا سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے پس لی کے سائٹوں پہ تھوڑا سا درد بتا رہا ہے ناک کے نتنے سانس لیتے میں تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سی اس کی ان میں حرکت ہو رہی ہے اچھا ریشس پڑ رہے ہیں کہیں کوئی ریش پڑ گیا کچھ بھی نہیں معاملی ٹیمپریچر بھی نہیں لیکن کوئی ریشس پڑ رہے ہیں باڈی پہ تو وہ بھی دھیان کیجئے گا ہوتوں کے پاس اگر ریشس پڑ رہے ہیں اس کو بھی دھیان کیجئے گا کیونکہ بچہ خود کچھ نہیں بتا سکتا اس لیے بہترین ماں اور بہترین جو گھر والے ہیں اس کو افزب کریں اب اس وقت تو کوشش کیجئے کہ بچے کسی کے بھی کانٹیکٹ میں نہ ہیں نہ کام والیوں کے کانٹیکٹ میں نہ کوئی باہر والے لوگوں کے صرف ماہی ان کو ہینڈل کریں اور ماہی کھانے پینے کی اور تفریز کو ہینڈل کریں کیونکہ اس وقت بچوں کو سیف رکھنا بہت ضروری ہے موسم بدلہ ہے گرمی کے وقت جیسے بھی بچوں میں نزلہ خاصی اچھی بخار بہت عام دیکھنے میں آتا ہے تو وہ اس کو اور اس کو کرونا کو فرق کرنے کے لیے فورنی ٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کیئر ہونی چاہیے کیور ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ اب بچہ سوس نہ ہو بچہ کھیلتا جس طرح نورمل کھیلتا تھا اور بہت زیادہ سو تو نہیں رہا وہ بچہ اس بات کو بچینی سے آپ کو پتا چلے گا کہ بچہ بچین ہے تو اس لیے فورن چیک کیجئے اور کبھی بھی بچے کو لے کر ڈاکٹر کی طرف رشنہ کیجئے کہ بھاگی یہ نہیں ملکہ ڈاکٹر کو انفارم کیجئے اس کی ساری کیفیات سے تو ڈاکٹر آپ کو خود سجیش کرے گا کہ وہ خود آتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے یا وہ آپ کو دوائے پریسکرائب کر رہا ہے یہ ڈاکٹر خود سجیش کرے گا تو آپ نے ایک دم لے کر کسی بچی چھوٹے بچے کو ہسپل نہیں بھاگنا کیونکہ ہسپل میں پہلے ہی بہت سارا انفیکشن اور بہت سارے مسائل وہاں موجود ہیں بچوں کے لیے دیکھیں دو چیزیں کرنی ایک تو ہمیں ویکسنیشن سائیٹ ہونے چاہیے بچوں کی دوسری بات ان کو ریسٹ کروانا ہے اور ان کو مشروبات کا خیال کرنا ہے ویسے بچے لیکویڈی چیزیں لیتے ہیں تو مشروبات میں ہی دھیان کیجئے کہ دوسرے بنیوی چیزیں ہوں ناریل کا دودھ ہو ناریل کا پانی ہو گنے کا رس ہو جیسے بچے کے حالات ہیں جتنا بڑا بچہ ہے اسے سارے تازے مشروبات ہو کوشش کیجئے گھر میں تازے مشروبات نکال کر دیجئے لیکن کھٹے نہ دیجئے کیونکہ اگر بچے کو تھوڑا تبھی سوٹ سوٹ ہوا تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے کھٹی اور تھنڈی کوئی چیز مت دیجئے گا جو مشروبات دیں ان میں برف نہ ڈالیے گا برف والے تھنڈے نہ ہو ناریل تازہ ہو اس پر دیجئے گا لیکن کوشش کیجئے کہ بچوں کو یہ ادرک کا پانی اور یہ دالچینی کا پانی یہ سب چیزیں بچوں کو مت دیجئے گا کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ کام چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ رہیں گے شہد کا پانی آپ دے سکتے ہیں ان کو شہد ملا کر شہد کا پانی دے سکتے ہیں دودھ میں پانی ملا کر دے سکتے ہیں تازے دہی کے لسی بنا کر دے سکتے ہیں بہت سارے مشروبات ہیں لیکن بس کھٹا نہ ہو جو چیز کھٹی اور تھنڈی ہوگی بچوں کو برونکائٹس یا برونکوچس پر فیکشن وغیر ہو سکتا ہے اور سیوئر نیمونیا ہو سکتا ہے تو نیمونیا سے ذرا بچنا ہے اس وقت ہمیں نتلہ خانسی سے بھی بچ کر نکلنا ہے بچوں کو اچھی غدا دیجئے تارہ کھانا دیجئے تاری چیلیں دیجئے تاکہ بچے کھائیں اور گھر میں رہیں گھر میں رکھنا ہے بچوں کو نابنے بھار نکلنا ہے بہت زیادہ صفائی اور کانٹیکٹس اور سب چیز کا بیحت خیال کرنا ہے بچوں میں بھی ہے اس لئے دھیان کرنا پڑے گا بچوں کو بھی سمالنا پڑے گا بہت شکریہ لابت شکریہ